اسلام علیکم آج کی ریسپی میں تیار کریں گے مینگو سکوائش مینگو کا سیزن ہے اس لیے اگر اسے مختلف ڈشز بنا کر سٹور کر لیں تو بہت فائدہ ہوتا ہے اس لیے میں آج یہ ون کے جی کے قریب مینگو لیے ہیں اور اس کو میں ٹھیل کر اس کے کیوبز بنا لوں گے یہ کیوبز میں نے آپ کو ریڈی کر کے دکھائے ہیں اب اس کی تیاری شروع کرتے ہیں اب ایک پین لیں گے اور اس میں یہ ڈال دیں گے پین کو اچھی طریقے سے صاف کیا کریں تاکہ کوئی بھی چیز ضائع نہ ہو اب اس کے مطابق آپ نے ایک کب بھر کے چینی ڈالنی ہے اور اس میں ایک گلاس پانی ڈال کر اس کو لو فلیم پر پکنے کے لیے رکھنا ہے تاکہ جو چینی ڈالی ہے اس میں وہ بھی میلٹ ہو جائے اور اگر آم سخت ہے تو وہ بھی بلکل سوفٹ ہو جائے اسے پانچ سے دس منٹ کے لیے سٹین دیں گے دس منٹ کے بعد اسے چیک کر لیتے ہیں اس کی چینی بھی میلٹ ہو گئی ہے اور آم بھی تقریباً سوفٹ ہو گیا ہے کہ یہ جب ہم اسے گرائنڈ کریں گے تو یہ اچھی طریقے سے گرائنڈ ہو جائے گا اب اس میں ایک چھٹ کی دال چینی پسی ہوئی ڈالیں گے اس کے فلیور کے لیے اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر کے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد ہم نے گرینڈر کے جگ میں ڈال کر اس کو پیسٹ تیار کر لینا ہے بہت ہی سمودی سا پیسٹ اس کا تیار کرنا ہے یہ جتنا مینگو ہے اس کو دو پورشن میں ہم نے ڈال کر اچھے طریقے سے پیسٹ تیار کرنا ہے اگر ایک دفعہ میں ڈالیں گے تو یہ جگ اوپر تک آ جائے گا یہ ہاف ہم نے گرائنڈ کر لیا ہے اب اسے ڈرینڈ کر لیں گے تاکہ اس میں جو بھی لمس وغیرہ ہو وہ اس میں سے چھن جائیں تاکہ جب ہم سکائش اس سیف کریں تو یہ خراب نہ ہو جو باقی مینگو تھا وہ بھی ہم جگ میں ڈال کر گرائنڈ کر لیں گے اور اس میں دو سے تین ٹیبل سپون لیمن جو سیٹ کریں گے اس کا بھی سمود سا پیسٹ تیار کر لیں گے اب یہ تمام سکائش کو ہم اچھے طریقے سے ڈرینڈ کر لیں گے تمام سکائش کو ہم نے چھان لیا ہے اور یہ ضبط اصلا آپ کا ہوم میٹ مینگو سکائش تیار ہو گیا ہے سکائش کو میں نے ایک بوٹل میں فیل کر لیا ہے جو بوٹل آپ نے سکائش کے لئے استعمال کرنی ہے وہ بلکل ڈرائے ہونی چاہیے اس میں نمی نہیں ہونی چاہیے تاکہ یہ خراب نہ ہو اور باقی سکائش سے ہم جو س تیار کرتے ہیں تیار مینگو سکائش بنانا بہت ہی ایزی ہوتا ہے کہ آپ بس برہ ٹھنڈا پانی ڈالیں سکائش ڈالیں اور یہ آپ کا جو س تیار ہو جاتا ہے نہ ہی آپ کو چینی مکس کرنی پڑتی ہے گرمیوں کے موسمے اگر اس طرح کے ڈرنگز تیار کر کے رکھیں تو ہمیں بڑی آسانی ہوتی ہے کہ ہم ازی لئے بنا لیتے ہیں موسیقی